اسلام علیکم آج آپ کو بہت زبردست ہم ٹپ دینے والے ہیں جس میں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کتنا فرق نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بالٹی کس طرح سے گندی ہو چکی ہے اس طرح کی بالٹی تو استعمال کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا لیکن ہم اس کو پھینکیں گے نہیں اس کو اس طرح سے صاف کریں گے کہ ایسے لگے گا جیسے ہم ابھی نیو لے کے آئیں وہ کس طرح سے صاف کرنی ہے کیا کہ ٹرکس یوز کرنی ہے آئیے جلتے ہیں ویڈیو کی طرف کس طرح سے گندی ہو چکی ہے اندر سے بھی دیکھیں کتنی گندی ہو چکی ہے اور باہر سے بھی اس کو دیکھیں اس طرح سے ہر گھر میں اس طرح کی جو ہم بکٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ بوڑی طرح سے کچھ عرصے کے بعد اسی طرح ہو جاتی ہے لیکن اس کو بہت اچھے طریقے سے آج ہم صاف کرنا آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایزیلی اس کو کس طرح سے صاف کر سکتے ہیں گھر کے انگریڈینز کے ساتھ ہی کوئی اس میں مہنگی چیز ہم یوز نہیں کریں گے دیکھیں سب سے پہلے میں نے تقریباً تھوڑا سا سرف لے لیا جس قوانٹی میں آپ کو چاہیے ہو ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے میٹھا سوڈا اور وینیگر سڈکا جیسے کہتے ہیں وہ ڈال دینا ہے تقریباً ہاف کپ آپ نے اس میں یہ سلوشن اتنا پاور فول ہے کہ آپ کے کچن میں جیسے ہم کھانا وغیرہ بناتے ہیں تو وہ اویل وہ ہماری ٹائلز وغیرہ بہت گریسی ہو جاتی ہیں اس کو بھی آپ اسے اس طرح سے ساف کریں گے اتنی جلدی وہ گریس جو لگ جاتی ہے ہمارے ٹیچن میں فین میں وہ گریس وغیرہ جو لگ جاتی ہے اویل کی وجہ سے ہمارے کچن میں ٹائلز وغیرہ کو اتنی اچھی طریقے سے آپ اس سلوشن سے اس کو ساف کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو بتا آنے سکتی اتنا یوسفل ٹرک کیا یہ یہ دیکھیں آپ کو اس کا ریاکشن نظر آ رہا ہوگا اب یہ دیکھیں بالٹی کو اس طرح سے ہم اچھی طرح سے ساف کریں گے اس سلوشن کے اس کے بعد نیکس ٹیپ میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا تھوڑا ہم اس میں سلوشن ڈالتے جائیں گے جو ہم نے تیار کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم ساف کر لیں گے بہت اچھی طریقے سے ساف ہوتی ہے ایسے لگے گا کہ آپ اب اس کو مارکر سے لے کے آئے ہیں بلکل بہت زیادہ آپ کو اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آسانی سے آپ اس کو ساف کر لیں گے پھر سیکنڈ سٹیپ میں میں آپ کو بتاؤں گے آپ نے اس کو کیسے ساف کرنے یہ دیکھیں جس کے باہر والی سائٹ پہ ہم تھوڑا سا ہارپک ڈال دیں گے بلکل تھوڑا سا آپ نے سلوشن ڈالنا تھوڑا سا اس کے اوپر ہارپک ڈال دینا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے ووش کر لینا ہے تقریبا 15 سے 20 دن کے بعد آپ اس طرح سے اپنی ساری بگرز واش روم کی جو بھی آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کو ساف کروا لیں تو یہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی ہے دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے ہارپک ڈالنے کے بعد بھی سارا نیچے سے اس طرح سے ساف کروا لی ہے دیکھیں وہش ہونے کے بعد آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ وہی بگرز جو اتنی گندی ہو چکی تھی دیکھیں بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکی ہے یہ دیکھیں بلکل صاف ایسے جیسے ہم نیو لے کیا ہیں زبردسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میں چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں زبردسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی